بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم و ناظرین جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے ہمارے اصلی دشمن اصلی اس لئے کہتے ہیں کہ پاکستان کے وجود میں آتے ہی بلکہ اس سے پہلے ہی بھارت نے ہمیں نیزی کی انی پر رکھنے کوشش کی ہے اور آج تک اس کا ایک ہی خواب ہے جو شمید تعبیر الحمدلہ نہیں ہو سکا حالانکہ انہی سے قطعہ پاکستان توڑ لیا تاکہ پاکستان کسی طریقے سے نیز سنابود کر دیا جائے اس سلسلے میں سب سے بڑی کاوشش کیا تھی کہ پاکستان کی افواج کو بدنام کر کے رکھا جائے ان کو متنازع بنایا جائے پہلی میں کئی دور کہہ چکا ہوں گے بھارت بھی اور اس کے پیچھے امریکہ بھی اور ساری ایسی قوتیں جو پاکستان کے انہارکی دیکھنا چاہتی ہیں افراد تفریح دیکھنا چاہتی ہیں باہمی کا چپکلش دیکھنا چاہتی ہیں لیکن آج کل جو ہم نے دیکھا ہے وہ بھارت تو کبھی سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں فواج پاکستان کو متنازع بنا دیا گیا ہے انتیس سومبر کو ایک نئے آرمی چیف نے تحینات ہونے یا بازہ صاحب کو ایکسٹینشن ملنے کے لیے قانون موجود ہے میرے نیک خیال کہ اس تکلیف دے حد تک جو اپائنمنٹ ہے وہ کنٹرویشل ہو سکتی تھی جتنی بنا دی گئی ہے عمران خان صاحب سے بھلا یہ کریڈٹ کون چھین سکتا ہے وہ بلکہ سینہ فلا کے طرح کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی تاریخ میں تائنائیتی کا جو پروسس ہے اس کو متزلزل کر کر رکھ دیا ہے اس میں بھوچا لائے ہوئے ہیں عامی چیف جس کو مرضی بنائیں صاحب کی محنت کاوش اور وہ اس لیے کہ اس نے اس سلسلے میں یہ بات اپنے اور عام جو اس کے ماننے والے ہیں جو پبلک ہے جو کہ اس کے جلسوں میں آتی ہے جو کسی بات سنتی ہے ان کے درمیان اس کے اندر ایک یکسوی پیدا کر دی ہے ایک ہی سوچ ہے کہ اس کا تسلسل پیدا کر دی ہے اب کوئی چیف بنے ہر چیف کے بارے میں چیمئے گوئی ہوگی کونٹرویورسیز ہیں جو تنازہ ہے وہ پہلے سے زیادہ اُبھر کے سامنے آئے گا اسی دوران چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ ایک عجیب و غریب ہو رہی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ شہباز شیف صاحب جب واپس آئے ہیں تو کل میں اس کو انکاپریٹ نہیں کر سکتا لیکن خبر میں نے بتا دی تھی اور میرے وی لوگ کے بعد خبر ہتوی طور پر سامنے بھی آگئے کہ ساکڈار صاحب آ رہے ہیں اور وزیر خدار بن رہے ہیں ظاہر ہے کہ نواز شیف صاحب کے ساتھ ان کی ساری باتیں ہی ہوں گی ان میں اسی فیصد لبن لباب یہی ہے کہ شہباز شیف صاحب کی نواز شیف صاحب سے زیادہ تر آمی چیف کے پارمنٹ پہ ایک سہر حاصل گفتو ہوئی ہوگی سارے افس ان برس اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس حکومت کے جانے کا تو بندواث ہوا نہیں میرا تو خیال تھا کہ بڑی کوشش تھی کہ اکٹوبر میں اس کو بھیج دیا جائے ایک دفعہ تو مجھے بھی ایسا گمان لگا کہ جی کسی اور کسی صورت میں ان کو مجبور کیا جائے گا کہ یا یہ ریزائن کر دیں یا ان کو جو ہے ان کی اسملی کے اندر سے ان کے خلاف کو تحریک لائی جائے گی عمران خان صاحب کا ہی مطالبہ یہی تھا جو میں نے کل بھی بتایا ہے سلیم صافی صاحب نے اپنی کولم بتایا ہے کہ ان کا یہی مطالبہ تھا کہ جی آپ باپ اور ایم کیم کو وہاں سے واپس بلائیں اور میری حکومت بنوائیں اور پھر نئے الیکشن کروائیں تو اس کے اوپر سننا ہے کوئی تھوڑی بہت گنجائش بھی نکالیا پاکستان کی اثری قیادت نے اور ایمان خان صاحب سے دو ملاقاتیں جو ہوئی ایک ملاقات کا تو بڑی شد و مد کے ساتھ بڑی ہر طریقے تفصیل آ چکی ہے دوسری بھی ہوئی وہ پتہ نہیں اس کے فالو اپ میں ہوئی کیونکہ پہلی ملاقات میں کوئی خوش گوار لمحات پر ختم نہیں ہوئی اب ایک اور خبر میرے پاس یہ ہے کہ تیسری ملاقات بھی ہوئی ہے کل یا پرسو اب اس کے اندر ہندر سو فیصد میں یقین سے نہیں کہہ سکتا ہوں لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کہوں کہ نوے پچانوی ست یقین کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں یہ ملاقات ہوئی ہے کیونکہ جس بندے نے مجھے سور سے بتایا اس سے کبھی غلط بات نہیں بتائی شباز شیف صاحب بھی وہاں مل رہے ہیں اور یہ پتہ چلا ہے کہ الیکشن تو اوکٹوبر میں آپ ممکن نہیں ہیں سبیمی کورڈ نے بھی کہہ دیا چاند دن پہلے کہ جی سلاحب کی صورتحال ہے الیکشن کا مطالبہ کرنا ہی ایک سنگدلی ہے ایک انتہائی شقیق القلب قسم کا کام ہے کہ آپ کو اتنا ترس نہیں آتا کہ پاکستان کے سالت میں اور آپ الیکشن مانگتے پہلے ہیں جبکہ ممکن ہی نہیں ہے الیکشن کروانا یہی بات اسلام آدھائی کورڈ میں کئی کسی اور زمنے میں کی عمران خان صاحب نے جب اندیہ دیا کہ جی میں اسیملی میں واپس آ سکتا ہوں تو میرا خیال ہے وہ یہی کہنے چاہتے ہیں کہ میں واپس تاب ہوں گا کہ اگر آپ اس حکومت کو بیر بھیجیں اور اس کو جو ہے آپ نکالیں اور یہی انہیں بات کی کہ جب میں آتا ہوں اگر نئے الیکشن کا کوئی صدباب ہو سکے تو میں واپس آنے پر تیار ہوں بہرحال ایک نئے پینڈورا باکس کھل گیا ہے ظاہر تو صرف وہ ابھی تین آڈیوز لیک ہوئی ہیں جس میں شباز شیر صاحب یہ کسی اپنے آفیسر کے ساتھ گفتگو ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے کہ شاید کوئی پاور پلانٹس جو ہے وہ ان کے جو داماد ہے اس کے ایٹی پرسنٹ وہ آ چکے ٹونٹی پرسنٹ اس کا سمان رہتا ہے تھرٹی پرسنٹ رہتا ہے تو انہیں کہا جی کہ اس کو موانی کی جائز دی جائے اجھے یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کے اندر جتنے پاور پلانٹس لگے ہیں نواز شیر صاحب کے دور میں جب اجازت ملی ہے ان کو پرائیویٹ پاور پلانٹس کو اور خصوص شوگر ملد والوں کو تو سارے کے سارے ان میں سے سارے تو نہیں تک لیکن زیادہ تکثریت جو ہے وہ انڈیا سے آیا ہے کہ انڈیا کا پلانٹ جو ہمارے کمپیٹیبل تھا یہ بگاس کے لیے لگا تھا گنے کے لیے اور انڈیا کے پاس ٹیکنالوجی سب سے بہتر تھی انڈیا سے اور بھی کئی چیزیں مشینی انجیننگ کے سمان بہت آتا جاتا تھا اور یہ کئی اس طرح کے واقعات ہو رہے تھے ابھی یہ پروجیکٹ جب لگ رہا تھا تو میرا خیال ہے شاید وجہ بنی ہو پانچ آگست دوزار انیس کے بعد پاکستان نے انڈیا کے ساتھ تجارت بالکل زیرو پہ لے آئے درمیان میں عمران خان صاحب نے اور عزاق دو صاحب نے اس کو کھولنے کی کوشش بھی کی لیکن پورے پاکستان میں شور اٹھا اور بند ہو گیا لیکن میرا ٹوپک اس وقت یہ نہیں ہے کہ یہ پاور پلانڈ کے اندر کیا کب آتے ہوئی ہیں یا مریان نواز صاحبہ نے کوئی تجاوز کیا ہے یا جو ریکویسٹ کیا ہے اس کی کوئی جائش بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی میرے تو یہ ہے کہ اس کا لیک کا آ جانا میری لئے ایک لمحہ فکری ہے وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ لیک لمحہ فکری ہے یہ نہیں اس کے ساتھ بھی پوری داستان ہے تھوڑی دیر بعد چند گھنٹوں کے بعد پھر ایک اور لیک آ گئی جس میں نے شباز شید صاحب یا صادق صاحب سارے چیدہ چیدہ جید مسلم لیگ نون کے لوگ بیٹھے ہیں اور جو آپس ہی گفتگو کر رہے ہیں وزیراعظم ہاؤس میں وہ بھی لیک ہو گئی پھر ایک اور لیک ہو گئی جیسے کہا گیا کہ دنیا ٹی وی کے اندر اپنی مرضی کے خبریں لگوائی گئی یہ اپنی مرضی کے خلاف جو خبریں تھی ان کو رکوایا گیا اب یہ کل اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو ڈاک ویب کی اوپر اپلوڈ کی گئی ہیں یعنی کہ یہ نہیں پتہ جلے کس نے کیا ہے ڈاک ویب کا مطلب یہ اور ساتھ اس کی بہت بہت بڑی قیمت لگا دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ مارے بھائی آٹھ جی بی کی ریکارڈنگ ہے اور وزیراعظم ہاؤس کا کتنی سیکیورٹی کی میٹی ہوئی ہوگی کئی ملکوں کے خلاف بات ہوئی ہوگی جیسے وکی لیکس ہوئی تھی جو کہ میرا خیال میں جولیا نے آسانج نہیں کی تھی جو سائیفرز تھے جو مختلف بیسیز دیتی تھی اور جو انٹرنل بیموز تھے وہ سارے لیک کر دیا تھے اور اس نے بھی تحلکہ بچا دیا تھا یہ تو بہت خطناغ ہوگا آرمی چیف بھی آئے ہوں گے انہوں نے کئی سیکیورٹی کی باتیں کیوں گی وزیراعظم سے اس کا مطلب ساری لیک ہو گئی ہیں اب اس میں کسی کا نہیں ہے ٹھیک ہے کہ لیکس جو ہے وہ کوئی امبیرسمنٹ مریم نواز صاحبہ پہ لائیں گے کوئی اس پہ لائیں گے یہ بڑی معمولی نویت کی ہیں بھیانہ کتاب ہوگا کہ جب کوئی ہماری سیکیورٹی لیکس جو ہے وہ نہ چلی جائے کیسے ہوئی کس نے وہ ریکارڈنگ کی کیونکہ یہ ریکارڈنگ ہے یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی جو ہے ٹیلی فون کی جو کالز لی ہو اور ان کو جو ہے ریکارڈ کیا گیا یہ کمروں کے اندر جہاں جہاں وہ بیٹھے ہیں اور جو جو پاتے ہوئی ہیں تو یہ بڑے سنسیر اکپن لگا ہوئے کہ وہ بڑی صاف کی تکو جو ہے سنائی دے رہی ہے اور پھر یہ ریکارڈنگ وہاں سے کس نے نکالی کب سے ہو رہی ہے امران خان صاحب کے دور میں بھی تھی اس دور میں بھی ہے یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو پورا نیا پر ڈورا باکس ہے مجھے خط شد یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں پاکستان کے لیے جان لیوہ صاحبش ہو سکتی ہیں آپ ہی تھک گئے ہوں گے کہ ہر بات میں ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جان لیوہ ہے اقتصادی صورتحال ہے پاکستان کے لیے جان لیوہ ہے سیاسی صورتحال ہے پاکستان کے لیے جان لیوہ ہے گورنرس فیلیور ہے پاکستان کے لیے جان لیوہ ہے ساری درست ہیں لیکن یہ اگر سب کو ملا لیا جائے تو اس کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں ہے جو یہ نیپ میں ڈورا باکس آ رہا ہے جو لیکس کا اور اس کو میں نام دوں گا وزیر آزم پرائمیسٹر ہاؤس لیکس اور اس لیکس کے اوپر جو ہے کیا کیا آگے تحلکیں مچتے ہیں آیا وہ اور کیا کیا لیک کرتے ہیں وہ روزانہ انہوں نے رکھا اس لیے کہ ان سے کوئی بندہ سودا کرے اور خرید کے لئے اگلی انفارمیشن بڑے بڑے کوئی گاہ مل جائیں گے ہو سکتا ہے انڈیا ہی ان کو کئی اربعہ ڈالر دے کے ان سے وہ خرید لے اور پھر اپنے مقصد کے لئے استعمال کرتا رہے پوئی دنیا میں ہماری ہماری سپکی کر رہا ہے ہماری سیکیورٹی انڈرمائن ہو کئی چیزیں ہماری لیک اٹھ ہو جائیں گی کئی چیزیں ان نہیں کریں گے لیکن ان کو معلوم ہو جائے گا کہ جو کیونکہ یہ عام گفتگو کیول گفتگو ہوئی ہے یہ کوئی منٹ سود میٹنگ نہیں ہے کہ پتا ہو کہ یہ میٹنگ بگ ریک اور ہوئی ہے جو ہمارا موضوع ہے جو اصل وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے رہیم سہر خان کے جلسے کے بعد رہیم سہر خان کے جلسے سے سب نے بہت امیدیں باندھ رکھی تھی میں نے کوئی امید نہیں باندھ رکھی تھی میں ع prophets سے یہ کہتا ہ疫نگ خان صاحب کے سامنے دو ناکام دھرنے دو آجاز چودم ہی کیا تھا تو کولم لکھا تھا رہا ہے کہ عمران خان صاحب بند اور تیس لاکھ بندہ لاؤں گا پچیس لاکھ بندہ لاؤں گا مجھے پتہ تھا گیدر بھب کی ہے لیکن ساتھ میں یہ کہتا تھا کہ یہ ڈیڈ اینڈ پہ جائیں گے ایکزیکٹلی وہی ہوا پچیس مئی کو لانگ مارڈ میں چھبیس مئی کو پہنچے تو تحریک انصاب والے بہلکل ایسے ایسے مرجھائے وہ پھول ہوتا نا جون لٹر کے سارے مرجھا گئے عمران خان صاحب کے جائے امان نہ ملی وہ تو شکر کرے کہ پجاب کے بیس ہلکوں میں ایکٹیویٹی بڑھ گئی اور پھر وہ الیکشن جیت گیا ایک نئی جان پڑ گئی لیکن ان کو یہ معلوم ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ کال لے یعنی کہ بروز ہفتہ انہوں نے پورے پاکستان میں سے جائی کال دے رکھی تھی رہیمیار خان کی تقریر ہر جگہ سکرین پر دکھائی جا سکتی تھی جو ریپورٹ اخباری آئی ہیں مختلف میڈیا کی آئی ہیں پشاور کے اندر پچیس تیس بندے کٹھے ہوئے لہور کے اندر اڑھائی تین سو ہوئے میں کہتا ہوں ان کو ڈبل کرتے جاؤ دگنے کر دو تکنے کر دو کراچی کے اندر بھی ایک آئی چاہ سو ڈیٹھ سو آئے ہر شہر کے اندر تیس چالی پچاس آئے یہ بھی پتہ چل گیا اب رہیمیار خان کے جلسے میں جو انہوں نے ایک آگ پگولو کے چکوال کے جلسے میں تین چار دنے پہلے تقریر کی تھی رہیمیار خان کے جلسے میں ساری گالم گلوز موجود تھی ساری غلازت موجود تھی سب کوئی موجود تھا نہیں موجود تھا تو اگلے کا لاحمل نہیں موجود تھا دل جمعی سے فرماتے ہیں کہ میں آپ کو تب کال دوں گا جب یہ میرے اپوزیشنل سمجھیں گے کہ میں کال نہیں دے رہا ہوں یہ کیا پینترہ بدلنا ہوا پران خان صاحب وہ ابھی تک یہی سمجھتے ہیں کہ ہائی سکول اور کالیج کے زمانے میں جس طریقے دب گیدر بھبکی لگاتے کوئی آ جائے گا بھئی آپ کے روح میں کسی آیا آنا ہوتا کون کون سی چیزیں آپ نے نہیں قیامت گھرانے کی کوشش نہیں کی پچیس مئی کو تو یوں لگتا تھا کہ آپ نے چونکہ وہاں پہ آئیم ایفی مذاکرات ہو رہے تھے دوہ قطر میں تو آپ کے سامنے نیت کا فطور تھا یہ تھا کہ شاید وہ نہ ہو چلو نہیں ہوئے وہ پھر بعد میں واشنڈر میں جا کے مذاکرات ہوئے اور آپ یہاں پہ ہنگامے کر رہے تھے پھر شاکت حزید شاکت تری نے میں بار بار بتاؤں گا کہ کس طریقے سے انہوں نے کے پی کیا پجاب کے وزیرین خزانوں کو کال کی کہ آئیم ایف کے ساتھ تعاون نہ کرو یہ پورا ہم نہ آئے کیا ایک ہی چیز پاکستان سری لنگا بن جائے پاکستان سری لنگا بن جائے پاکستان سری لنگا بن جائے اب عمران خان صاحب جو ان کے پہلے تو دیکھیں کہ تین حصے تھے پہلی کیمپینڈ چاہیے انہوں نے کہ مجھے الیکشن چاہیے اور اس لیے انہوں نے بتایا کہ سائفر آیا جی ہے مراسلہ آیا امریکہ سے اور سادش ہو گئی ہے امپورٹن حکومت اور ٹرینڈ چل رہے ہیں دیکھا نہیں تھا فاسٹ لیڈی نے ارسلان بیٹا ٹرینڈ چلا دیا تھا ارسلان بیٹا غطاری کا ٹرینڈ چلا ہو غطاری کا ٹرینڈ چلا ہو پھر اس کے بعد جس میں مذہبی ٹچ بھی تھا وہ بھی اللہ تعالی نے پکڑوا دیا رنگے ہاتھوں جب قاسم سوری صاحب کہہ رہے تھے دیکھا کہ سامنے بندے نہ بندے کی ذات اب دوسرا جب وہ انہوں نے دیکھا تو پھر مہنگائی پہ شروع کیا الیکشن درمیان میں آ گیا اس کے اندر اللہ نے ضرور سے زیادہ عزت دی دی سیٹے پن بیس میں پندہ جیت لی وہ جیتی اپنی ہی تھی مقابلہ کوئی پارٹی بھی نہیں تھی کہ مسئولی نون کیونکہ تو عجیب و غریب صورتی حال تو چاہتی وہ آپ کو حسنہ بڑھا آپ نے کہا مہنگائی کے خلاف اب آپ تیسری آپ کی مہین میں آرمی چیف کو بنانے کے لیے کہ کسی طریقہ آپ آرمی چیف بنے پہلی بات میں کئی دفع پہلے بھی کہہ چکا ہوں کرائی سے یہ ہے کہ جس کو مرضی لگا دیں وہ وہی سے شروع کرے گا جہاں آئی شریف صاحب چھوڑ کے گئے کیونکہ یہ اداروں کی ایک خاص سوچ لتی ہے یہ دارے کی سوچ منتقل لتی ہے دوسری طرف سے فوج کو یہ فائدہ ہے کہ جب ایک آمی چیف جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو قضیہ ہے ہمارا وہ دفع ہو جاتا ہے ایوب خان کے جانے کے ساتھ ہی جو پوزیشن تھی اس وقت کی ان کا فوج کے خلاف گرج ختم ہو گیا یایہ خان کے جانے کے بعد گرج ختم ہو گیا زیاءالحق صاحب کے جانے کے بعد پھر اس پارٹی کا گرج فوج ختم ہو گیا پھر مشرف صاحب کے خلاف ان کے جانے کے بعد مشرف صاحب سے تو گرج رہا ایوب خان سے تو رہا زیاءالحق سے تو رہا لیکن فوج کے ساتھ گرج ختم ہو گیا یہ خاص ایک 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 نئے چیف آتا ہے تو وہ سمجھا جائے جاتا ہے کہ رائیل شریف یہ نواز شریف کا تختول کرنا چاہتے تھے یا یہ جانے باجو صاحب اٹھنا چاہتے تھے یا امران خان صاحب کے خلاف کرنا چاہتے تھے لیکن یہ بات لوگ بھول جاتے ہیں کہ فوج کے اندر جو کنٹینیوٹی ہے تنکن کی وہ اسی طرح منتقل ہو جاتی ہے چنانچہ باجو صاحب نے نواز شریف صاحب کے خلاف بلکہ اسی طرح کیا اور نواز امران خان صاحب کو وہی سے انگلی سے چلانے شروع کیا جہاں رائیل شریف صاحب کے وقت میں اسٹریلیشن گروپ چلا رہی تھی اور سب نے دیکھا کہ دوہزار اٹھارہ میں اقتدار میں پچھایا تو رائیل شریف صاحب نہیں تھے جنرل باجو صاحب نے انہوں نے پچھایا بھی صحیح اور نواز شریف صاحب کو اور ان کی بیٹی کو سب کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بھرپور کوشش کی اب امران خان صاحب تو یہ سمجھتے ہیں کہ باجو صاحب کے جانے کے بعد حسود کی ہوگی میں نے مسلمین نون کی قیادت کو بڑی صراحت کے ساتھ جب بھی میرے انٹریکشن ہو میں نے انہوں کو بتایا میں نے کہا جی آپ جنرل فیض امیز صاحب کو بنائے جنرل ایکس کو بنائے جنرل وائی کو بنائے بالکل جہاں باجو صاحب چھوڑ کے گئے وہاں پہ وہاں سے شروع کریں گے امران خان صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ باجو صاحب کے خلاف جو نیرٹیب بنائے میر جعفر میر صادق ززید کا اور گیدر کا اور پتری کیا کیا جو ان کے موہ میں جس طرح کبھی آیا انہوں نے ہینڈلر کیا کیا کچھ نہیں کہا وہ اس کو نہیں کہہ سکتے کہ جنرل ایکس جو ہے جو آمی چیپ انگے ہیں یہ بھی وہی ہیں اب یہ تو قیفیت یہ ہے کہ جی وہ کسی کو سحصداروں کو سمجھ نہیں آتی مسلم نونوالے دل جمعی سے یہ سمجھ بیٹے تھے کہ جنرل فیض امید کے آنے کے بعد ان کے حالات مکتوش ہو جائے گے بھئی یہ حقیقت یہ ہے کہ ادارہ جب کچھ ٹینڈ لیتا ہے اب ادارہ نے جب عمران خان صاحب کے بارے میں ایک تیہ کر لیا ہے تو اس کو پروان چلائے گا نئے آرمی چیپ بفرض ہے محال امکان یہ بھی ہے کہ جنرل باجو صاحب کنٹینو کرنے گا کہ بہت تھوڑا امکان ہے زیادہ قویہ محال امکان کے نئے آمی چیپ بنے گا جنرل سائر شاہد ہیں جنرل عزر حسین ہیں جنرل آہ شہد منان راجہ ہیں جنرل فیض عمید صاحب ہیں جنرل عامر صاحب ہیں اور سب سے پہلے جنرل آسم مونیر صاحب ہیں ان کے ساتھ ایک پرابلم ہے ٹیکنیکل پتی اس کا کیا حل ہوگا کہ وہ ستائیس کو نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں دو دن پہلے باجو صاحب سے وہ وہ بھی ایک بڑا ایک دلچہ صورتحال ہے کہ آیا ان کو اگر بنایا گیا تو کیسے بنایا جائے گا کہ عمران صاحب صد کے دل سے جاتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو جائیں اور وہ وہ نہ بنے عمران خان صاحب جو ہیں ان کا سارا جو یہ نیریٹیو آمی چیف کے اوپر ہے اور سادگی ان کی اتنی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ میں نے کر لیا تو پاکستان میں چونکہ ٹو تھاڑ یا سی فیصہ یا نوی فیصہ لوگ میرے ساتھ ہیں تو میں آگے امن آسٹی رکھوں گا چاند باتیں تاہے ہیں پہلی بات یہ ہے کہ عمران صاحب جو ہیں شاید جنرل فیض امید کو بھی نہیں چاہتے عمران خان صاحب اندر سے میری تلات مطابعہ جنرل منان راجہ کو چاہتے تھے اور ان کے جنرل منان راجہ کی شنید یہ ہے مبجنہ طور پر ان کی بیگم کے فس لیڈی کے ساتھ بڑے گہرے مراسم تھے اور وہ انہوں بنتا ہے اور عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے عقیدت مندوں میں اور ان کے متقدوں میں اور بیعت کرنے والوں میں شامل ہو گیا تو چنانچہ میرا خیال ہے کہ یہ بات جنرل باجہ کی علم میں تھی اور جنرل فیض امید کی علم میں بھی تھی چنانچہ انہوں نے اس جس طریقے سے ایسی اپنی طرح سے شوک کیا جیسے ان کو بات کا پتہ نہیں ہے عمران صاحب ہمیں ایسا سمیتے ہیں کہ وہ جان کے جنرل فیض امید کو آگے کر رہے تھے تاکہ یہ اسی کا تاثر ہے اور بعد میں جنرل منان راجہ کو بنا دیں مسئلی نون کو یہ تاثر دیا گیا ہے کہ میں تو فیض امید اور میری بہت گھری چھنٹی ہے ادھر سے وہ بھی دیکھ کہ یہی تاثر دے رہے تھے اس لئے فیض امید صاحب کے رابطے عمران خان صاحب سے آخری وقت تک رہے اپنی گالہ بھی آتے جاتے رہے مجھے یقین ہے کہ سارے رابطے جنرل باجہ صاحب کے علمیں ہوں گے ان کو بتا کے آتے ہوں گے یا وہ ہی ان کو کہتے ہوں گے کہ بیشاگ آپ تھوڑے سے رابطے ان سے رکھیں اور ان کو محلو نہیں کریں ان کو یہی پتہ تھا کہ عمران بھی پریٹینڈ کر رہے اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ اندر سے وہ کئی اور اس کے حقیقتیں کچھ اور ہیں اب عمران کا تو کوئی چانس نہیں عمران خان صاحب کے وہ کسی کو بنا سکے نانجل غصے ہے کسہ مقتصار یہ ہے کہ آدمی چیف بنانا ہے اب شہباز شیف صاحب نے میرا خیال ہے کہ پہلی چیز ان کی آسمونیر ہے اب اس گتھی کو کیسے سلجائے جاتا ہے آیا اس کو کوئی ایکسٹینشن دی جاتی ہے آسمونیر صاحب کو تاکہ باجہ صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد وہ بوجود تو ان کو بنا دیا جائے آیا باجہ صاحب تین چار دن پہلے ریٹائرمنٹ لے لیتے ہیں اور آسمونیر صاحب کو جو ہے ایک کور مل جاتا ہے اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ فائنل نہیں ہے کہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ممکنہ صورتحال ہو سکتی ہے اور وہ زیادہ حالات ادھر تبدیل ہو ادھر تبدیل ہو اس کا مطابق ہوں گی اور یہ جو پرائیم ایسر ہاؤس لیکس ہوئی ہیں ان کے بھی کچھ اثرات آئیں گے ان کے اندر بھی بہت ساری خبریں ہم نکلنا شروع ہو جائیں گی اور ایسے بھی مزید اپنے گہرے اثرات مرتب کرنے ہیں انتیس نومبر کے بعد کئی چیزیں تیہ ہوگی پہلی تو یہ چیز تیہ ہوگی کہ آمی چیف جو ہے وہ ہمیں اماری صاحب موجود ہوں گے لیکن اس کے ساتھ ایک اور بھی اہم بات ہونی ہے کہ نئے آمی چیف جو امران خان صاحب مستقلی کا فیصلہ بھی نئے آمی چیف کرے گا جو میں نے کہا ہے نا کہ جب نئے آمی چیف آئے گا تو امران خان صاحب کا گراج نہیں ہوگا وہ ٹرانسفر نہیں ہوگا ہر دفعہ نہیں کہا سکتا میسٹر ایکس اور میسٹر وائے امران خان صاحب کی کس منتر فیصلہ یہ ہوگا کہ امران خان صاحب کی سیاست کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے یہ بات لکھ لیں نوٹ کر لیں امران خان صاحب یہ قسمت کا فیصلہ ہوا ہوا ہے چنانچہ امران خان صاحب نے کئی نئے کام کی اپنے سارے پرانے لوگ جن سے ناراض ہو گئے تھے حامد خان صاحب ہے نجیب حارون صاحب میں نے ہے ارچداد صاحب ہے پھر شمار ایک پوری ایک گلیکسیا بارہ بندوں کی انہوں نے ایک ایڈوائیزری کمیٹی بنائی ہے اور ان سب کو کٹھا کر رہے ہیں یہ بھی ایک سبات کی نشان دیئے کہ امران خان صاحب کو پتہ چل گیا کہ وہ تحریک انصاف میں اکیلے رہ گئے ہیں آیا وہ تحریک انصاف حامد خان صاحب کو دینا پسند فرمائیں گے نہیں اس کے لیے کنجائش ہی نہیں ہے جو سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ کہیں آ رہا ہوں کہ ایک بڑا بہت ڈیویلپ ہو چکا ہے کس طرح مقتصار یہ کہ نئے آمی چیف امران خان صاحب کی مرضی کے پر خلاف ہوگا ان کی مرضی کے مطابق ہوگا فَمَا لَيْنَ إِلَى الْوَلَاقِ